اسلام علیکم ناظرین پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان حافظہ نازمہ رہا ہوں جی ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں نئی سے نئی شخصیت کو دعوت دیتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل سردار محمد حاشم صاحب اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ جی بلکہ ایسر آپ نے یہ بتائیں کہ آپ نے تحریک انصاف جوائن کی اور آپ جو ہیں وزیر ہیں پوپلیشنز کے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بالکل میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے شہر دیا تو میں نے تحریک انصاف جوائن کی اس سے پہلے میں آرمی میں تھا دو ہزار سولہ میں میری ریٹائرمنٹ ہوئی اور ویسے میرے بڑے بھائی جعوید عاشق دوگر صاحب انہوں نے ٹو تھاؤزن تھرٹین کالیکشن بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے لڑا تھا انپورشنیٹلی جیت نہیں سکے تو اس دفعہ پھر ریٹائرمنٹ کے بعد میں آجیا تو اس طرح جوائن تو ہم نے پیلی کیوئی تھی مگر میں نے بازابتہ تقریباً دو ہزار سولہ میں اس کو تحریک انصاف کی نمائشہ مل گیا پسر آپ نے یہ بتائیں ایک آرمی اور پولیٹیشن کا کمبائن کوئی سمجھ میں نہیں آجا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے دونوں کی ڈیفرنٹ سفیرز ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کی لائف ہے مگر ایسے ہے کہ چونکہ میرے مرہوم والد صاحب صدار عاشق ڈوکر صاحب وہ بہت عرصہ انہوں نے سیاست کی دو دفعہ سبائی اسمبلی کے میمبر منتخب ہوئے دو دفعہ قومی اسمبلی کے میمبر منتخب ہوئے تو ظاہر ہے وہ ایک گھر میں جیسے ایک ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے انجینئر کا بیٹا انجینئر تو پولٹکس تھی ہمارے بچپن سے میں دیکھ رہا تھا کوئی ایسی میرے لیے نئی بات نہیں تھی تو آرمی میں الحمدللہ میں نے پوری اپنی سروس کی اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب اس فیلڈ میں آکے اگر اللہ پاک موقع دے تو کوئی عوام کی خدمت کی جائے ملک کی خدمت کی جائے پسر آپ نے یہ بتائے گا کہ تبدیلی سرکار نے تو نیا پاکستان بنا دیا لیکن عوام کی جو رائے وہ کہتی ہے جی تبدیلی سرکار نے سب کچھ تحس میں سرکے رکھ دی بلکل وقتی طور پر ایسی لگ رہا ہے اور عوام کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہم بھی عوام کا حصہ ہیں جب مہنگائی ہوتی ہے تو اس کے ہمارے پر بھی اثر ہوتا ہے اور جب خوشحالی ہو تو ظاہر ہے اس سے ہم بھی مستفید ہوں گے تو اب پھر وہی بات آ جاتی ہے یہ کہتے ہیں جی پرانے کسے نہ شروع کریں تو یہ دونوں پولٹیکل پارٹیز جو ہیں اور بدکسمتی سے جو اس میں مارشلہ کے دور بھی آئے اس میں کوئی بہت اچھا گورننس کا سسٹم نہیں چلا ہم جب آئے تو بے شمار مسائل تھے اور یہ مجھے ماننے میں کوئی ادھر محسوس نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنے برے حالات ہیں کیونکہ انہوں نے فوجری کی ہوئی تھی جو بتایا جاتا تھا وہ کچھ اور تھا جب ہم آن براؤنڈ آئے جولائے میں الیکشن ہوا تو اس وقت ملک کی معاشی یہ صورتحال تھی کہ اگر ہم فوراں پیسوں کا بندبس نہ کرتے تو ملک نے دیوالیا ہو جانا بڑے بڑے جو ہمارے آداریں ہیں یہ ہم نے ان کو ان کے عوض کرزے لیے میں موٹر ویز آپ کے ائرپورٹس تو اگر ہم فوراں تو یہ بڑے کرائسز کا دور تھا اور ہم نے کوشش کی ہم آئی ایم ایف سے بھی نہ لنیں مگر مجبور ہو کے جب ہم نے دیکھا کہ ہماری ایمپورٹس اور ایکسپورٹس میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ ہمیں مجبور ہو کے یہ قدم اٹھانا پڑا تو ابھی آپ دیکھ رہی ہیں پچھلے چند دنوں سے جو ڈالر کی ایک بہت زیادہ فری فلوڈ چل رہا تھا ابھی اس میں بھی کچھ بریک آئی تو مجھے امید ہے اگلے چند درسے میں دو ماہ میں چار ماہ میں آپ کو بہتری نظر آئے گی اس کے اندر انشاءاللہ معاشی حالات کے اندر سر آپ بہتری کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے کیا تبدیلی آئے گی کیا بہتری آئے گی دیکھیں ہم نے ابھی ہمارا بجٹ گزرا ایک نہایت اچھا بجٹ اپنے بڑے تھوڑے سے جو ہمارے پاس وسائل تھے اس کے اندر سے ہم نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اوپر کافی نئی انویسمنٹ کر رہے ہیں ہم آپ کے سامنے ہیں کتنی یونیورسٹیز نئی بنا رہے ہیں ہم اس کے علاوہ سات کے قریب ہسپیٹلز نئے بنا رہے ہیں اس کے علاوہ چیف منسٹر صاحب کا جو اکتیس عرب روپے کا پیکج ہے جو کہ نوجوانوں کو بالکل آسان شرائط کے اوپر تقریباً زیرو پرسنٹ اس میں یہ ہوگا انٹرسٹ ہوگا یہ لونز ہم نوجوانوں کو دینے لگے ہیں پھر یہ جو ہم نے ہاؤزنگ کا کام شروع کیا ہے اس کے اندر بھی انشاءاللہ انویسمنٹ ہو رہی ہے اس کے علاوہ سی پیک میں جو اس کا اب سیکنڈ فیز لانچ ہو رہا ہے سیکنڈ فیز کے اندر انویسمنٹ آنی ہیں اس کے اندر انفرسٹرکچر تو آلیڈی بیلڈ ہونا شروع ہو گیا ہے اب وہ ٹائم ہے کہ ہمیں انشاءاللہ سی پیک کے ڈیویڈنس ملنا شروع ہو جائیں گے تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں اور ہم کوشش کریں گے ڈالر کو بھی ایک خاص جگہ پہ رکھا جائے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں ہماری تھوڑی سی بدقسمتی یہ رہی کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا وہ ہم بہت اچھے مسلمان ہیں الحمدللہ زخیراندوزی کرنے کے ایکسپورٹ ہیں اور بلیک مارکٹنگ اور ملاوٹ اور کچھ ہم لوگ بھی جو ہم شہری ہیں ہم بھی ایک روس تا بورڈ زیادہ اخراجات میں انوالو ہو جاتے ہیں جہاں پہ کھانے کی تھوڑی سی چیزیں بنتی ہیں وہاں پہ ہم تین تین چار چار گھنا زیادہ پکانا شروع پھر مہنگائی ہے ظاہر ہے کپڑے خریدنے ہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی مہنگائی کی وجہ سے زیادہ ایک پرومیننٹ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا یہ ایسے نہیں رہے گا جیسے اب یہ سر اگر دیکھا جائے ابھی ہم لوگوں نے کچھ پہلے جو ہے وہ سروے کیا ہے تو عوام کا یہی کہنے کہ جب سے تبدیلی سرکار آئی ہے غریب جو ہے وہ اور مزید غریب تر ہو گیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بلکل اس وقت تو میں یہ کہنے میں آرنی محسوس کروں گا کہ بلکل پرابلمز ہیں اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کا ادلاک نہیں کر رہے ہیں ہم نے رمضان المبارک میں اچھا خاصا بڑا پیکج دیا غریبوں کی ہم نے کوشش کی جو لوگ سطح غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں آپ مجھے ایک بات بتائیے تبدیلی سرکار کو مورد الزام ٹھہرانا تو بہت آسان ہے مگر آٹھ مینے اگر آپ جس بلڈنگ میں موجود ہیں اگر اس کی رینویشن شروع کر دیں تو میرے خیال ہے کم از کم چھ مینے چاہیے آپ کو آپ ہمیں پھر پوچھیں کہ اگر آپ کو کوئی میجر سکیم نظر آ رہا ہے کوئی سکینڈل نظر آ رہا ہے کوئی مس اپروپیئیشن نظر آ رہی ہے ہم تو ان کا پھر وہ کہتے ہیں ہمارے بارے میں نہ بات کریں بھئی کیوں نہ کریں دس سال تو لگتا ہے اس صوبے میں نولی کی حکومت رہی پاکستان پیپلز وارٹی کی وفاق میں رہی پانچ سال پہلے لونز لے لے کے وہ آج عساق ڈالر صاحب باہر بیٹھے میں وہ سارا پیسہ وہ کھا گئے تو ہم تو پیسہ ہوگا تو ملک چلائیں گے ابھی آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے ایمپورٹس اور ایکسپورٹس کا جو ڈیفرنس ہے اس کو ہم کم کر رہے ہیں جس دن یہ برابر ہو گیا تو انشاءاللہ آپ کے بے شمار مسائل ختم ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں بڑا ہارڈ ارنڈ ڈالر جو ہے وہ باہر انپورٹس کی شکل میں باہر بھیجنا کرتا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں تھوڑا سا ٹائم زیادہ دینا چاہیے عوام کو اور ایٹ نائن منس اس نوٹ مچ اف در ٹائم کے جس کے اندر آپ ایک ملک کو بلکل واپسے کی سڑک پہ موڑ دیں ملیشیا میں مہاتیر محمد صاحب جب پہلے ٹانیور میں آئے تو ڈیڑھ سال میں ایسے برے حالات ہو گئے کہ وہ لوگوں نے کہا جی ہم سڑکوں پہ آئیں گے کیونکہ شروع میں سخت ایکشنز آپ کو کرنے پڑتے ہیں اور اس کے بعد آج وہی ملیشیا ہے جو دنیا میں ایک ترقی کا جو اینا ایک نشان بن چکا ہے تو ہم بھی امید کرتے ہیں انشاءاللہ within next six months eight months آپ کو اس میں بہتری کیا اثار مدد آئیں سر اگر دیکھا جائے بچر دو ہزار انیس اور بیس جیسے ہی پاس ہوا ہے تقریبا جو تاجر برادری ہے یا دوسری یونینز ہیں ٹیکس ٹائلز ہیں وہ لوگ سڑکوں پہ نکلنے پہ مجبور ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ٹیکس دینا چاہ رہے ہیں لیکن ایپ بی آر جو ہے وہ ہم سے ٹیکس نہیں لینا چاہ رہی وہ ہم سب بھتا مانگ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہوں گے بالکل میں بھی دیکھ رہا ہوں ٹیلی ویجن میں اب چونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے میں اس کو ڈریکٹلی نہیں ڈیل کرتا یہ ایک نیشنل لیول پہ ہے یا پرومنس میں بھی جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں تو ہونا چاہیے اگر ان کے کوئی مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے اگر کوئی اس میں ایف بی آر کی طرف سے ضرورت سے زیادہ لوگوں کو پل کیا جا رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے اور اس پہ جو کنسرنڈ آتھارٹیز ہیں وہ انشاءاللہ ایکشن لے رہی ہوں گی کل جو ہمارے گورنر صاحب ہیں سندھ والے انہوں نے بھی کیا وہاں پہ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ اور اسی طرح جو لونز کا جو فیصل آباد کا ایشو ہے اس کو بھی ہم ایڈریس کر رہے ہیں سر آپ ہونے یہ بدے گا پپلیشن کے حوالے سے آپ آگے کیا جو ہے وہ مسئل کرنے اتا نہ چاہیں گے جی میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے مسائل کی جو جڑ ہے وہ ایک آبادی میں غیر معمولی اضافہ ہے اور یہ اضافہ بھی وہ ہے جو ایک انفرشنیٹلی صحت مند اضافہ نہیں ہے اور ضرورت ہے کہ صحت کے حوالے سے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد کیا ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک ماں بچے کو دو سے دھائی سال دودھ پلائے اب اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر دو سے دھائی سال دودھ پلائے گی ماں تو بچوں میں ایک مناسب وقت آ جائے گا تو بڑی غیر معمولی حالات ہیں ہم گیارہ کروڑ ہیں پنجاب میں آج سے ٹھیک تیس سال کے بعد ہم بائیس کروڑ ہو جائیں گے تو آج دیکھیں ہم کتنا رونا رو رہے ہیں مہنگائی کا غربت کا ذرا سوچیں اس وقت کیا حالات ہوں گے تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم عبادی کا جو یہ اضافہ ہے اور خاص طور پر اسٹنٹٹ گروت ہے ماں زچگی کے دوران فوت ہو جاتی ہیں بچے گیا فوت ہو جاتے ہیں یا بیمار پیدا ہوتے ہیں ان کے گروت پوری نہیں ہوتی تو یہ سب چیزوں کے بہت زیادہ کام کرنے کی ضروری ہے اصل ہم نے یہ بتائے گا کہ حکومت نے پبلیشنز کے حوالے سے کتنا فنڈ جو ہے وہ عبیدت رکھا ہے دوہزار این سو دیس کا یہ بلکل ہی نگلیکٹڈ ایک نظر انداز قسم کا شعبہ تھا اور ساٹھ ستر کروڑ اس کا سلانہ جو ڈیویلپمنٹ کا باقی تو چار پانچ عرب ہوتا ہے وہ نون ڈیویلپمنٹ بجٹ ہوتا ہے تو یہ صرف ساٹھ ستر کروڑ تھا جس کو بڑھا کے ہم نے اس سال دو عرب کر دیا ہے اور اس دو عرب کے علاوہ پرائم نیسٹر آف پاکستان نے ایک دس عرب روپے کا خصوصی فنڈ قائم کیا ہے جس میں سے پنجاب کو میجر حصہ ملے گا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس صوبے میں ساٹھ ستر کروڑ روپے صرف اس پاپولیشن کے حوالے سے خرچ ہو رہا تھا وہاں پہ اس سال ہم انشاءاللہ کم از کم پانچ سے چھ عرب روپے خرچ کریں تو ہم ایویرنس کیمپینز لوگوں تک پیغام سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا اس کے علاوہ کافی ساری ہم نے ایسی ایکٹیویٹیز پلان کی میں ہیں تو جس سے لوگوں کے اندر ہم ایویرنس پیدا کریں انشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا جی ناصرین یہ تھے ہمارے ساتھ صبح وزیر کپولیشنز جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ان تک کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ عوام کو بھی کمپرومائز کرنا چاہئے اس سے نہ صرف ملک ترقی کرے گا بلکہ عوام کو بھی ریلیف ملے گا اسی کے ساتھ دیجئے اپنی مذبان حافظہ ناصمہ کو اجازت ملیں گے مزید ایک نئے پروگرام کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نہربان